اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بلائی سے دیسیگی بنانا سکھاؤں گی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں دیسیگی نکالنے کے لیے سب سے پہلے ایک برطن میں میں نے تین کلو بلائی لی ہے اور اسے چولے پر کچھ دیر کرم کرنا ہے موسیقی کچھ دیر کے بعد جب بلائی پگل جائے اور اس پر ایک آدھو بال بھی آ جائے تو اس کے اندر ساتھ سپچاس امیل پانی شامل کریں اور اسے مکس کریں موسیقی 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 ساری رات فریج میں رکھنے کے بعد اس پر ایک موٹی سی گھی کی تیجم گئی ہے اب اس کی لسی کو اولادہ کر لیں موسیقی موسیقی گھی کو ایک دیچکی میں نکالیں اور اب اسے گرم کریں آنچ کو میڈیم رکھیں تاکہ ساری بلائی آہستہ آہستہ پگل جائے پگلنے کے بعد اس پر جھاگا جائے گی جب تک کہ یہ جھاگ کم نہ ہو جائے اسے پکانا ہے اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ گندوم کا آٹا شامل کریں آپ سوجی بھی ڈال سکتے ہیں اور ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح مکس کریں مکسر کا استعمال کریں تاکہ آٹے کی گھٹلیاں نہ بن جائیں آٹا ڈالنے کے بعد اسے مسلسل ہی لانا ہے تاکہ نیچے نہ لگ جائے اس پوائنٹ پر جبکہ گھی اوپر آ چکا ہے تو اس کے اندر مجود گودہ نیچے بیٹھ جائے گا اب اسے تھنڈا کریں اور چھان لیں ہومیٹ دیسی گھی تیار ہے تین کلو بلائی سے تقریباً میرا ایک کلو گھی نکلا ہے آپ گھی میرے طریقے سے نکالیں یہ بہت آسان طریقہ ہے اور تمام جنچٹوں سے چھٹکارہ پائیں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ میں آپ کے لئے رمضان میں مزید ریسپیز لاسکوں تل نیکس ٹائم اللہ حافظ ہن کرنے ہن کرنے موسیقی